اب سنو اے سننی نوجوانوں تم کو سننی کہا جاتا ہے ہمارا سننی بھائی کیا کرتا ہے بجا خیدے کے پچھے نماز نہیں پڑتا پڑتا نہیں پڑتا نہیں پڑ کے الگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لیا یا الگ نماز پڑھ لے کے جاتے رہا تو ایک بیچ کا اتنی ہے انہیں سننی ہے نا وہاں بھی یہ بیچ کا ہے ایسے بہت زیادہ ہو گئے آج کے زمانے میں انہیں بلا کے پوچھتا رہے ہیں ادرا میں دیکھا جماعت میں تم نہیں پڑھے امام صاحب کے پچھے الگ نماز پڑھ کے بھاگ جارہے ہیں سننی اور سمجھو سننی کس کو بولتے ہیں خدا کی خصم آج کے اجتماع کا مقصد سمجھا رہا ہوں آپ سننی کس کو بولتے ہیں سن لو بولے کہ میاں تو نماز ان کے پچھے نہیں پڑھا الگ پڑھ لیا کہا ہوتا ہے جیو میں ان کے پچھے نماز نہیں پڑھتا میری نماز نہیں ہوتی بلے کہ انہوں بازو والے چھوڑا سر پھرا رہا تو بولتا پکوڑے ہیں چوبیس نمبر ہے کس کو بولتے ہیں میاں یہ سو بولے انہوں فاتحہ نہیں دیتے انہوں سلام نہیں پڑھتے انہوں دھرگا کو نہیں جاتے انہوں عروس نہیں کرتے انہوں کنڈے نہیں کرتے انہوں گیارویں نہیں کرتے انہوں بارویں نہیں کرتے بولا جیو ہمارا سننی بھولا اس کے اطلب بھولا تو پوری کائنات میں کوئی پیدائش نہیں ہوا پورے بھولے جگہ جمع ہوئے تو اہل سنت بنتی انہوں فاتحہ نہیں دیتے دھرگا کو نہیں جاتے سلام نہیں پڑھتے وہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے اسے بات نہ کرا تو انہیں پلٹ کے ایک ہی جواب پوچھا سوال پوچھا رہے ہیں یہاں فاتحہ دینا فرض ہے کیا سلام پڑھنا فرض ہے کیا دھرگا کو جانا فرض ہے کیا پوچھتے کین ہلو بھاگ گیا بازو سے اے بھاگو ناکہ اجرہ 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 پھر بولا ہے بھولا کہ پیچھے جان دے بھائی انہوں تو بازو والے کیا کیا کیکoup بولائیں کہ پیچھے نماز نے پڑھا آجھا کرنا جان دے تو کیا ہے بولا کس کو بولتے ہیں درگا کو جانے والے کو بولتے ہیں فاتحہ دینے والے کو بلتے ہیں سلام پڑھنے والے کو بولتے ہیں نے بولے ارے درگا کو جانا فرض ہے کیا وہ کی بھائی کیا فاتحہ دینا فرض ہے کیا پھر پوچھا پوچھتےchnے والے اے نوجوانوں اللہ کے واسطے اتنے بھی بھولے مت بنو کہ تم کو خود کو تمہارا تعریف یاد نہیں ہے یاد رکھو درگاہ کو جانے والے کی وجہ تم درگاہ کو جاتے ہو اس کی وجہ سے تم نے سننی نہیں بولا جاتا تم فاتحہ دیتو اس لیے تم کو سننی نہیں بولا جاتا تم سلام پڑھتے ہو اس لیے تم کو سننی نہیں بولا جاتا تم جو اے جھنڈا چڑھاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سننی نہیں بولا جاتا یاد رکھو فاتحہ سے سلام سے درگاہ سے پھول سے چادر سے جھنڈے سے سننیت نہیں ہے تم سننی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہو فاتحہ سے سننیت نہیں ہے سننیوں کے لئے فاتحہ ہے سلام سے سننیت نہیں ہے سننیوں کے ہتیار کا نام سلام ہے درگاہ شریف کی زیارت سے سننیت نہیں ہے سننیوں کے پاس اللہ کے ولی کی درگاہ ہے نماز سے مسلمانیت نہیں ہے تم مسلمان ہے اس لیے تمہارے اپر نماز ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں میاری کس کو نہیں آئی ہاتھ دھا سکو آ لی اچھا ماشا یاد رکھو درگاہ سے سننیت نہیں ہے سننیوں کے پاس درگاہ ہے سننیوں کے پاس ساتحہ ہے سننیوں کے پاس سلام ہے سننیوں کے پاس جھنڈا ہے جھنڈے سے سننیت نہیں ہے درگاہ سے سننیت نہیں ہے یاد رکھو ہے مسلمانوں ہم نے اپنی سننیت کا غلط تارروح پیش کیا ہے بولے نو مولانا کنڈے نہیں کرتے لہذا وہاں بھی ہے نہیں یہ تارروح غلط ہے کنڈے نہیں کرنے سے کوئی وہاں بھی نہیں ہوتا یاد رکھو ہم میں بھی کہے ایسے لوگاں میٹے جو اب تک اپنے گھر میں کنڈے ہی چنے کرے سننی نہیں ہے کرنول کی جامعہ مزید میں ایک ہزار مسلمان جمعہ کی نماز پڑھے سلام پڑھنے کی بات آئی تو نو سو پچیتر چلے گئے پچیس ہی چھڑے رہے کیا نو سو پچیتر وہاں بھی ہے نہیں سننی ہے سلام نہیں پڑھا یہ الگ بات ہے مگر سننی تو ہے پھر سننی بولتے کس کو سننی کس کو بولتے جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہے اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کے علم غیب کو مان لے اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کو مان لے اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کو شافعہ محشر مان لے اس کو سننی بولتے ہیں جو لامہ کا جاگہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنے کو مان لیا اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کو خبر میں آئے اور خناگاروں کو بخشانے کو مان لے اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کی عزبت کو مان لے اس کو سننی بولتے ہیں جو نبی کو سکید المرسلین مان لے اس کو سننی بولتے ہیں اور خوابوں میں آ کر غلاموں کو دیدار کرانا جو مان لے اس کو سننی بولتے ہیں میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ سنیت ہے جو امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مان لے وہ سننی ہے امام حسین کو جو غلطی پہ مانے انہیں سننی نہیں ہو سکتا اب یہاں رکھو بازوالوں کے بارے میں یہ غلط دار روح مکت دو درگاہ کو نہیں جاتا انہیں کہانا اچھنے درگاہ کو آیا تو بم رکھے جاتا انہیں ہوا نہیں اجمروے آنا اچھنے بازوالا یہ تو غلاموں کا مخدر ہے جی یہ تو عاشقوں کا مخدر ہے انہیں فاتحہ پڑھنا بھی نہیں انہیں پڑھا تو سرکار اس کی شفاعت کرائیں گے انہیں پڑھنا نہیں ہے جنت میں آنا بھی نہیں یہ تو غلاموں کا مخدر ہے بات سمجھ میں آئی ان کو بداخیدہ فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں بولا جاتا پھر آپ پوچھے مولانا کہیں کو بولا جاتا عالی حضرت امام احمد رضا صاحب خبلہ نے جو کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو کیوں کہا ہے کیوں پیچھے نماز مت پڑھو یہ فتوہ علماء الہ السنت میں کیوں دیا ہے اس لیے دیا ہے کیونکہ یاد رکھو فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں انہوں نے کہا یہ بداخیدہ ہے پوچھے بداخیدہ کس کو بولتے ہیں جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کو انپڑھ لکھے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کو گناہگار لکھے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کی خبر کی حیات کا انکار کر دے وہ بداخیدہ ہے اس مجلس میں آمد مصطفیٰ کا جو انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے یہ قوم بدعقیدہ ہے کیونکہ یہ گستاخِ رسول ہے بات سمجھ نہیں بھائی کہا ہے بولو گستاخِ رسول ہے یہ رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والی قوم یہ رسول اللہ کی رفات کا انکار کرنے والی قوم ہے یہ گستاخِ رسول ہے یہ دشمنِ رسول ہے یہ باغیِ رسول ہے یہ اہلِ بیت سے بغض رکھتے ہیں یہ آلِ نبی سے بغض رکھتے ہیں یہ غوث و خاجہ سے بغض رکھتے ہیں یہ علیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا جو اتنوں سے بغض و بغاوت رکھے ایسی گندی قوم کے پیچھے نماز کہتے ہو سکتی ہے جو نبی کے علمِ غیب کا انکار کر رہا ہے جو نعوذ باللہ نبی کو انپڑ کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے ایسی قوم کے پیچھے تمہاری نماز ایسے ہو سکتی ہے لہٰذا یہ ان کی بدخیدی ہے جو یہ دشمنِ رسالت میں مبتلا ہے میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو علماءِ سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گھٹ نہیں پلایا ہے علماءِ سنت نے تمہیں یہی درست دیا ہے علماء 입니다